وزیراعظم ہمیں طاقتوروں کا تانہ نہ دیں کسی کو باہ جانے کی اجازت وزیراعظم نے خود دی ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے کوئی انسان نہیں ایک وزیراعظم کو سزا دی اور ایک کو ناہل کیا ایک سابق آدمی چیف کا جل پیس لانے والا ہے کوئی کام کر رہا ہے تو حوصلہ ابزائی کریں چیف جسٹس آف پاکستان کا وزیراعظم کے بیان پر رد عمل اسٹی فیسد فیڈر جو پاکستان کی ہیں وہ ہم نے لوٹ شیڈنگ سے صاف کر دی ہیں آپ کی جو الٹیمیٹلی قیمتیں ہیں بیجلی کی وہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ نیچے آنی شروع ہوں گی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو مہنگی بیجلی سسٹم میں ڈالی اس کا خمیازہ آج بھی ہم لوگ بھوگت رہی ہیں بیجلی مسلسل مہنگی کر کے عوام کی چیخیں نکلوائیں اب مہنگی بیجلی کا سارا ملبہ نون لیگ پر ڈال دیا وفاقی وزیب عمر عیوب نے یہ نہیں بتایا نون لیگ والے مہنگی بیجلی بنا کر عوام کو سستی کیسے دیتے تھے حقیقت کیا ہے بتائیں گے اسی بولٹن میں ہم اگر ٹیکس دیرانی شروع کرتے ہیں ہم مقابلہ نہیں چیدی چیدی بات ہے کہ پر پرویز علیہ صاحب اس چیز کے آئے لائیں اور ان کو وزیر علیہ بننا چاہیے تو یہ حقیقتاً میں کہتا ہوں کہ چند دنوں تک یہ تبدیلی ہے اور اس پہ پرویز علیہ صاحب وزیر علیہ پنجاب بننے جا رہے ہیں مولانا کے کنٹینر کے ساتھی نے اہم راز سے پردہ اٹھا دیا چند دن میں تبدیلی آتی نظر آ رہی ہے پہلے مرحلے میں پرویز علیہ نئے وزیر علیہ پنجاب جمشے دستی کی پیش گئی خطرے کی گھنٹی کئی وزیروں کی چھتی کا امکان پابر آوان نے وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیوں کا اندیا دے دیا کہتے ہیں ٹیم کا کپتان جانتا ہے کہ کس کھلاری کو کہاں کھلانا ہے ابھی اور اکھار پچھار بھی ہونی ہے پاچ سال ہو گئے پی ٹی آئی کے فارنگ فنڈنگ کیس کا فیصلہ تو آیا نہیں نون لیگ اور پیبلز پارٹی کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئیں الیکشن کمیشن کے دونوں جماعتوں کو نوٹس 26 نومبر کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئے مدینہ کا نام لے رہا ہے تو وہاں پر جو خلفات ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو فوراں پیش کیا اکران خان ابھی کیوں باغ رہا ہے احتساب ہے یہ تو پرہ ٹبر چور ہے پورا گر جو ہے نا پوری پارٹی چور ہے یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے ہماری قیادت کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اپوزیشن کا الیکشن کمیشن آفیس کے باہر دمہ دم مست کلندر پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فیصلہ جل سنانے کا مطالبہ فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی کا صفایہ ہو جائے گا اکرم دورانی کا دعویٰ دشمن ممالک سے فنڈنگ لی گئی احسن اقبال کا الزام نیر بخاری بولے قوم کا مطالبہ ہے تحریک انصاف تلاشی دے مطابق صدر آصف علی زرداری کو جان لیوہ ہارٹ اٹیک کا شدید خطرہ ڈاکٹروں کے مطابق آصف علی زرداری کو کسی بھی وقت دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ایک بار پھر فوری انجیو گرافی کرانے کا مشورہ پیپلز فارٹی کا ذاتی معالج کی سہولت دینے کا مطالبہ سعید غاری بولے ہم ریلیف نہیں حق مانگ رہے ہیں مینواز شریف ہالرے سریٹ کلینک نہیں گئے لندن کے معروف گائز ہسپتال میں تیب بھی مہینہ شیباز شریف کہتے ہیں ڈاکٹروں نے آج کچھ ٹیسٹ کیے مزید بھی ہوں گے ٹیسٹ ریپورٹ سے بیماری کی تشخیص کی جا سکے گی پلیٹ لیٹس میں اچانک کمی کی وجوہات کا پتہ چلائیں گے شیباز شریف نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیمن شفت واپس کر دی سپیکر قومی اسنلی ایسر کیسر نے اس طیفہ منظور کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائی چیمن پی ایسی کے انتخاب کے لیے اجلاعہ سٹھائیس نومبر کو طلب پشاور بس منصوبہ کب مکمل ہوگا بلین ڈالر کا سوال چھ ماہ میں صرف چھ فیصد کام ہوا وہ بھی غیر میں آ رہی ایشیای بینک سے بیاتی کے فورنزک آڈٹ کا فیصلہ اگر یہی رفتار رہی تو منصوبہ دنوں ہفت اور مہینوں میں نہیں برسوں میں بنے گا اپنے لیے تیسرا پاکستان اور دوسروں کے لیے نیا پاکستان مریم اورنگ زیب کا وزیراعظم عمران خان پر تنس کہا چوری نہیں کی تو فورن فنڈنگ کیس میں خود پیش ہو اب حساب ہوگا اب چور چور کہنے سے کام نہیں چلے گا کراچی میں یوسف ٹھیلے والے نے چھانوے افراد کو قتل کیا پھر ان کے ٹکڑے کر کے ٹھیلے پر ڈال کر پھینکتا رہا تعلق ایم کیم سے ہے فاروق ستار سے بھی ملاقات کا اطراف کبھی بھی تنظیمی سیٹ اپ کا انچارج نہیں رہا تنظیمی ذمہ داری آمیر خان اور انیس قائم خانی کے پاس تھی فاروق ستار کا رد عمل سیلپی کا جنون مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل مصلہ دار بارشوں کی پیش گوئی لہور اور راولپنڈی میں بھی جمعیرات اور جمعے کو بادل برسیں گے مان سہرہ ایبڑاباد، ہریپور، گلگت، بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان جنت نظیروادی میں بھارتی جبر کا ایک سو آٹھمہ روز زندگی بدستور قید بھارت کی ڈھٹائی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کو نارمل قرار دے دیا بوریس چونسن اور جرمی کاربن کا ٹی وی مباحثہ بریکزٹ کا معاملہ چھایا رہا برطانیہ میں بارہ دسمبر کو انتخابی میدان سجے گا یوک شائر میں امجد بشیر کی ٹوری پارٹی نے رکنیت موت تل کر دی رکنیت یہودیوں کے بارے ریمارکس دینے پر موت تل کی گئی فیض کا فیض آج بھی جانے محبت اور انقلاب کے شائر فیض احمد فیض کی پینتیسوی برسی ان کے اشار لطیف جذبات اور روشن خیالی کا استعارہ تھے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل اس لدھار بارشوں کی پیش گوئی لہور اور راولپنڈی میں بھی جمعیرات اور جمعے کو بادل برسیں گے مان سہرہ ایوڈاباد، ہریپور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان جنت نظیروادی میں بھارتی جبر کا ایک سو آٹھ ماں روز زندگی بدستور قید بھارت کی ڈھٹائی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کو نارمل قرار دے دیا بوریس چونسن اور جرمی کاربن کا ٹی وی مباحثہ بریکزٹ کا معاملہ چھایا رہا برطانیہ میں بارہ دسمبر کو انتخابی میدان سجے گا یوک شاعر میں امجد بشیر کی ٹوری پارٹی نے رکنیت موت تلکی دی رکنیت یہودیوں کے بعدے ریمارکس دینے پر موت تلکی گئی فیض کا فیض آج بھی جاری محبت اور انقلاب کے شاعر فیض احمد فیض کی پینتیسویں برسی ان کے اشار لطیف جذبات اور روشن خیالی کا استعارہ تھے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل مصلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی لہور اور راولپنڈی میں بھی جمعیرات اور جمعے کو بادل برسیں گے مان سہرہ ایبڑاباد، ہریپور، گلگت بلتیستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل مصلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی لہور اور راولپنڈی میں بھی جمعیرات اور جمعے کو بادل برسیں گے مان سہرہ ایوڈاباد، ہریپور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان جنت نظیروادی میں بھارتی جبر کا ایک سو آٹھ ماہ روز زندگی بدستور قید بھارت کی ڈھٹائی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کو نارمل قرار دے دیا بوریس چونسن اور جیرمی کاربن کا ٹی وی مباحثہ بریکزٹ کا معاملہ چھایا رہا برطانیہ میں بارہ دسمبر کو انتخابی میدان سجے گا یوکشار میں امجد بشیر کی ٹوری پارٹی نے رکنیت موت تلکر دی رکنیت یہودیوں کے بارے ریمارکس دینے پر موت تلکی گئی فیض کا فیض آج بھی جاری محبت اور انقلاب کے شاعر فیض احمد فیض کی پینتیسوی برسی ان کے اشار لطیف جذبات اور روشن خیالی کا استعارہ تھے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل اس لدھار بارشوں کی پیش گوئی لہور اور راولپنڈی میں بھی جمعیرات اور جمعے کو بادل برسیں گے مان سہرہ ایوڑاباد، ہریپور گلگت بلتیستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان جنت نظیروادی میں بھارتی جبر کا ایک سو آٹھ ماہ روز زندگی بدستور قید بھارت کی ڈھٹائی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کو نارمل قرار دے دیا بوریس چونسن اور جیرمی کاربن کا ٹی وی مباحثہ بریکزٹ کا معاملہ چھایا رہا برطانیہ میں بارہ دسمبر کو انتخابی میدان سجے گا یوک شاعر میں امجد بشیر کی ٹوری پارٹی نے رکنیت موت تلکی دی رکنیت یہودیوں کے بعدے ریمارکس دینے پر موت تلکی گئی فیض کا فیض آج بھی جاری محبت اور انقلاب کے شاعر فیض احمد فیض کی پینتیسویں برسی ان کی اشار لطیف جذبات اور روشن خیالی کا استعارہ تھے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل مصلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی لہور اور راولپنڈی میں بھی جمعیرات اور جمعے کو بادل برسیں گے مان سہرہ ایبن آباد، ہریپور، گلگت، بلتیستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان جنت نظیربادی میں بھارتی جبر کا ایک سو آج ماروس زندگی بدستور قید بھارت کی ڈھٹائی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کو نارمل قرار دے دیا بوریس چونسن اور جیرمی کاربن کا ٹی وی مباحثہ بریکزٹ کا معاملہ چھایا رہا برطانیہ میں بارہ دسمبر کو انتخابی میدان سجے گا یوک شاعر میں امجد بشیر کی ٹوری پارٹی نے رکنیت موت تلکی دی رکنیت یہودیوں کے بارے ریمارکس دینے پر موت تلکی گئی فیض کا فیض آج بھی جاری محبت اور انقلاب کے شاعر فیض احمد فیض کی پینتیسویں برسی ان کے اشار لطیف جذبات اور روشن خیالی کا استعارہ تھے یہ طاقتوروں کا تانہ یہ ہمیں نہ دی جس پرٹیکلر کیس کا حوالہ وزیراعظم صاحب محترم نے دیا میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت وہ دونوں نے دی تھی ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے ہمارے لئے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائیم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائیم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرگی سٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے کوئی انسان طاقتور نہیں ہے طاقتوروں کا تانہ ہمیں نہ دیں کسی کو باہر جانت سنانے کا مطالبہ اپوزیشن بہرماؤں کی سیکیٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی کا صفایہ ہو جائے گا اکرم دورانی کا دعویٰ احسن اقبال کا عمران خان پر تاخیری حرب استعمال کرنے کا الزام یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے ہماری قیادت کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے چوری نہیں کی تو فورن فنڈنگ کیس میں خود پیش ہوں مریم اورنگ زیب کا وزیراعظم کو چیلنج کہتی ہیں عمران صاحب اپنے لیے تیسرا پاکستان اور دوسروں کے لیے نایا پاکستان اپنی اور بیوی بچوں کی جادادوں کا نہیں بتایا اور دوسروں کی تین نسلوں پر جھوٹے الزام اب حساب ہوگا اب چور چور کہنے سے کام نہیں چلے گا